لیفٹی نیٹ فخر زمان نے اکیلے اوڈیائی سیریز کے اندر کتنے ریکارڈز قائم کی اور کتنے ریکارڈز توڑے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلا ریکارڈ ہائیس سکورٹ بیٹنگ سیکنڈ ان دہ ہسٹری آف اوڈیائیز جی ہاں اوڈیائیز کی ہسٹری کے اندر سیکنڈ اننگز کے اندر ہائیس ٹرانز وان نائنٹی تھری فخر زمان ورسیس ساؤت ہوئی کا ان سیکنڈ اوڈیائی یعنی اس سے پہلے صرف شیئر واتسن وان ایٹی فائی فرانز بنگلہ دیش کی خلاف بنا چکے ہیں ایم ایس دونیسی لنکا خلاف وان ایٹی تھری ویرات کولی پاکستان خلاف وان ایٹی تھری یعنی اب اوڈیائیز کی ہسٹری کے اندر سب سے ہائیسٹ رانز سیکنڈ اننگز کے اندر کسی بھی انڈویجویل پلیئر کے وہ ہیں وان نائنٹی تھری بائی فخر زمان فوجی کا سیکنڈ ریکارڈ ہائیسٹ انڈویجویل سکور ان اوڈیائیز اوے فرام ہوم کرس گیل کے دو سو پندرہ رنز زمبابہ خلاف فخر زمان کے دو سو دس رنز زمبابہ خلاف سید انور کے ایک سو چرانوے ورسیز انڈی ایم فخر زمان کے ایک سو چرانوے ورسیز ساؤت ہوئی کا ویو ریچیٹس کے وان ایٹی نائن ورسیز انگلینڈ یعنی تاپ فائف کے اندر دو ریکارڈز اپنے فوجی کی ہیں ایک گیل کا ایک سید انور کا ایک ویو ریچیٹس کا یعنی تاپ فائف میں تین پاکستانی ہیں جس میں سید انور اور دو فخر زمان کے ریکارڈز شامل ہیں اور دو ویسٹ انڈیز کے پلیٹس کرس گیل اور ویو ریچیٹس کی ہیں یعنی فخر زمان چھاگے ہیں لیفٹی نیٹ کا تیسرا ورل ریکارڈ موسٹ رنز ان اوڈیائی سیریز اگینس ساؤتھ افریقہ ون پلینگ تھری میچز یعنی تین میچز کی اوڈیائی سیریز ہائیسٹ رنز تین سو دو بے فخر زمان دوسرے نمبر پہ بھی ہمارے کپتان ہے کنگ بابر آزم دو سو تینتیس اور تیسرے نمبر پہ ریکی پونٹنگ ہے جو کہ کیپٹین رہ چکے ہیں اسٹریلیا کے ان کے دو سو اٹھائیس رنز ہیں یعنی ٹاپ ٹو میں ہمارے فخر زمان اور بابر آزم ہیں اور یہ ورل ریکارڈ ہے ساؤتھ افریقے خلاف فخر زمان کا فوجی کے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تین میچز کے یہ پلئر آف دا سیریز یعنی من آف دا سیریز بھی بنے ہیں انہوں نے تین میچز کھلے ہیں تین سو دو رنز ہنڈرڈ پوائنٹ سکس ایون ایوریج ٹوئنٹی ایٹ فورز تھرٹین سکسز سٹرائک ریٹ ٹرپل وان پوائنٹ فور فور یہ ان کا سٹرائک ریٹ ہے اور یہ ان کی ہنڈرڈ کی ایوریج ہے دوستو اس سیریز سے پہلے کافی زیادہ کرٹسائز کیا جا رہا تھا کہ فخر زمان کو کس بیس پہ سیریز کے اندر سیلیکٹ کیا گیا ہے یعنی ان کی ٹیم کے اندر جگہی نہیں بندی ان کو نہیں ہونا چاہیے بہت سے لوگوں نے کرٹسائز کیا مگر انہوں نے شو کیا اور جو لائنز انہوں نے بولی جب انہوں وان نائنٹی تھری کیا ان سے جب مین آف دی میچ کا آوار دیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا یہ آپ کی اننگز بیسٹ ایور ہے یعنی اس سے پہلے آپ نے اتنی اچھی اننگز نہیں کھیلی تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور کہتا کہ یہ اننگز میری زندگی کی بیسٹ اننگز تھی مگر اگر پاکستانی ٹیم جیت تھی اور ایک اور لائن جو اب انہوں نے کہا کہ میں کم بھی سکور کرتا اور میری ٹیم جیت جاتی تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی یعنی کتنے زبردست ٹیم پلئیر ہیں انہوں نے وہی اپنے ٹویٹ میں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ سپورٹ کرتے رہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے رہیں یعنی ان کی نظروں میں سب سے پہلے پاکستان ہے بعد میں یہ خود انڈویجویل ہیں انڈویجویل پلئیر نہیں ہے یہ ٹیم پلئیر ہیں اور یہی 4G کی نشانی ہوتی ہے ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس وچن دس ویڈیو